مصطفیٰ نے کبھی ازان سمین پر عرف عام میں نہیں کہی لیکن جب کہی تو حسین کے عرف خاص میں جا کر کہا مطلب سمجھے لوگوں کو اعلان نہ کیا وجہ تو پتہ یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کو سب پر اعتماد نہیں تھا نبی کا اعتماد سب پر نہیں تھا کیونکہ مصطفیٰ جانتے تھے بلاؤں گا تو کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی گمراہ ہوگا ہے لیکن وہاں میرے حسین کیا عظمت ہے تیری مصطفیٰ جانے رحمت میں تیرے کان میں ازان دے دیا اور زمانے کو بتا دیا کہ میرے پیٹے حسین پر میرا اتنا اعتماد ہے کہ اگر گردن بھی کب جائے تو یہ سجدہ نہیں جھوڑے گا کیا اعتماد ہے کیا اعتماد ہے مصطفیٰ کا گردن بھی کھ جائے تو سجدہ نہیں جھوڑے گا اوضہ کے تارید کے متعلق کرو پتا چلے گا کہ کربلا کے تپتے ہوئے سہرے اسی زمین پر اسی نیل گگن کے نیچے میرے امام نے جب آخری سجدہ کیا ہے تو وہ سجدہ ایسا ویسا نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تلوار کی زد میں کیا گیا تھا تلوار کی بولو نا تلوار کی زد میں کیا سمجھے یہاں سے کچھ سمجھے تلوار کی زد میں حسین کی گردن ہے سر سجدے میں ہے گردن پر تلوار ہے عالم تصور میں آزم خان نوری نے باردائے حسین مزانوے عدد تے کیا اے میرے مولا حسین یہ بہتر جانوں کو تم نے قربان کر دیا آقا اب اپنی جان قربان کرنے پر تلوہ ہو جان پچانا تو فرض ہے آقا جان پچالے تو میرا امام جواب دے رہا ہے کہ اگر آج میں بچا تو نانا کی عمد نہ بچے گی لہذا میں اپنا خاندام کو لطا دوں گا لیکن نانا کی عمد نہیں کٹنے دوں گا نانا کی عمد نانا کی عمد نہیں کٹنے دوں گا تیری گود میں چھ ماں کا بچہ جو آتا ہوگا تیرا اپنا بچہ تو دل کرتا ہوگا کہ اسے کالیجے میں بسا لے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اتنا پیار ہوتا ہے تو لوگوں بیٹے جو ہوتے ہیں نا بیٹے باپ بیٹوں کی محبت باپ پر اس قدر غالب آتی ہے کہ باپ ہمیشہ ٹوٹ جایا کرتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کے بیٹے کو اس کے سامنے تھپڑ مار کے یا گردن پر چھوڑی رکھ کے کسی چیز کو منوائے تو بڑے آسانی سے مانے لے گا لیکن میرے امام کی زندگی دیکھو جوان علی اکبر ہے چھوٹا سے قاسم ہے جوان غزرت قاسم ہے چھوٹا سے حضرت علی اسکر ہے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت علی محمد ہے مگر حال یہ اے میرے امام کیا تمہیں درد نہیں ہے اولادوں سے پیار نہیں ہے اپنے خاندان سے محبت نہیں ہے اپنے لوگوں سے عشق نہیں ہے تو میرا امام جواب دیتا ہے جیسے دنیا والوں کو تو اپنی اولادوں سے پیار ہوتا ہے ایسے مجھے بھی اپنی اولادوں سے پیار ہے لیکن میں نے نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا مصطفیٰ سے بچپن میں وعدہ فرمایا تھا آج حسین ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اٹھاؤ دونوں ہاتھوں کو تمہیں حضرت علی اکبر کی شوق شہادت کا واسطہ ہے ہاتھوں کو علم پر چلے عباس بنا کے ہلاتے رہو تمہیں حضرت سکینہ کے ہوتوں پر جمی ہوئی تشمگی کی سوچی پپڑیوں کا واسطہ ہے تمہیں حضرت علی ازکر کے شوق شہادت کا واسطہ ہے تمہیں حضرت قاسم کے شوجاعت کا واسطہ ہے ایک آواز میں بولو اللہ اے میرا امام اولادوں کو کیوں کتنا رہے ہو آخر کیوں ان کی کردنے ان ظالموں کے نیزوں کے حوالے کر رہے ہو تو میرا امام کا جواب سن لو میرا امام جواب دے رائے کربلا کے میدان سے کہ اس لیے تاکہ کل کوئی مورس کے کلم اٹھائے تو یہ نہ لکھے کہ نبی کی اولادوں نے اپنا گھر بچایا کل کا کوئی رائٹر جب کتاب لکھنے بیٹھے تو یہ نہ لکھ سکے کہ مصطفیٰ والوں نے اپنا خاندان بچایا ہے جب کل کا کوئی مصنف کوئی مورک کل کا کوئی مورک کل کا کوئی رائٹر جب کلم اٹھائے اور کاغذ کے صفحات پر میری تاریخ کو رکم کرنا چاہے تو یہ بھانے عدد پہ کر کے یوں لکھے کہ نبی ساتھوں نے علی ساتھوں نے سیدہ ساتھوں نے کربلا کے میدان میں کمبے کا کمبہ کو لکھا لیا لیکن نانا کی امت کو بچا لیا ہاتھوں کو اٹھا کرنا لگا نعرے تبیر نعرے ریسالک نسر کے عالی حضرت جشن شہید آزم نعرے تبیر نعرے ریسالک ملاحظہ فرمائیں اچھا ایک چیز ایک بات میرے ذہن میں آگئے ایک بات بتاؤ کربلا کوئی بھی میدان ہو جانے کا کوئی بھی شہید ہو شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کی گردن کرتی ہے سینے میں نیزہ جاتا ہے جسم سے بازوں کو جدہ کر دیا جاتا ہے تیر و تبر نیزے سے زخمی کر دیا جاتا ہے خون کے چھیٹے ابل پڑتے ہیں اب بتاؤ کہ ذہن میں کیا بات آ رہی ہوگی ذہن میں کیا سوال پیدا ہو رہا ہوگا گردن کٹ رہی ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی بازوں کاتے جا رہے ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی سینہ چھیدہ جا رہا ہے بڑی تکلیف ہوئی ہوگی خون کا فوارہ جاری ہے بڑی شدت نت گزر رہے ہوں گے آؤ رب کے حبیب سے پوچھیں اے اللہ کے حبیب یہ بتاؤ کہ جو شہید ہوتا ہے جو رب کی بارگاہ میں اپنی جان کو قربان کیا کرتا ہے جس کی گردن کرتی ہے جس کے بازوں کرتے ہیں جس کا سینہ چھیدہ جاتا ہے جس کے قلب میں نیزہ گھسایا جاتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے تو تاجدار نبوت ارشاد فرماتے ہیں تم یہ نہ سمجھ لینا یہ بہت تکلیفے میں گزر رہے ہیں بلکہ جو شہید کے جسم پر زخم لگتے ہیں انہیں بس اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کی ایک چھوٹی کے قاتلے پر ہوتی ہے ایک چھوٹی کے ایک چھوٹی کے وجے وجے کیوں آخر درد کیوں نہیں ہوتا محدثین فرماتے ہیں کہ جب ایک شہید کی روح کبھنسے انسری سے پرواز کرنا ہوتا ہے تو ان کے سامنے چلوئے جانے جانا لاکھے پیش کر دیا جاتا ہے مصطفیٰ کا روح زیبہ پیش کر دیا جاتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا پیچھے چلا ہے اسی زمین پر اسی آسمان کے نیچے ایک نبی آئے ہے جنہ دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے بڑے خوبصورت بڑے حسین و جمیل اتنے خوبصورت جو ہے حضرت زلیخہ بڑی پاکیزہ اور پاکدامن خاتون تھی انہوں نے زد کر لیا کہ شادی کروں گی تو حضرت یوسف سے کریں گے واقعہ بڑا طویل ہے مختصر میں تمہیں سمجھاؤں جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا نکاح کا معاملہ تہ ہوا تو تمام پاکدامن عورتوں نے حضرت زلیخہ کو تانہ دیا تانہ دیا کہ آخر تیرے یوسف میں رکھا کیا ہے تو سیدہ زلیخہ نے کہا ٹھیک ہے شام کو تم سب میرے گھر آؤ تم سب کی دعوت ہے دستر خان لگایا گیا بڑے بڑے اچھے اچھے امدہ پکوان رکھے گئے میوے رکھے گئے عورتوں کو بلا کے بٹھا دیا گیا حضرت زلیخہ نے سب کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دیا اور ایک ایک چھوری تھی کہا اے عورتوں اب سب اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے پھل کو کاتو اب ادھر کاتنے کا حکم دیا ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کر دیا جیسے ہی ان عورتوں کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے جلوے جہان آرہا پہ پڑی تو اس قدر اس میں مستغرق ہوئی کہ وہ بالکل اپنے ہوش کھو بائی تھی اور جن کو پھل کاتنا تھا وہ سب کے سب انگلیاں کات بائی تھی وہ سب کے سب پوچھو ان عورتوں سے تم نے اپنے ہاتھوں میں پھل کی جگہ انگلی کات لی درد ہوا تو خاتون جواب دیں گی کہ میں حضرت یوسف کے خوبصورتی میں ان کے حضرت جمال میں اس قدر ٹود نہیں تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہم نے پھل کاتا ہے یا انگلی کاتی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ شہیدِ عاظم نعرے تکبیر نعرے رسالت اب عاظم خان موری تو کہنے کی اجازت دی جائے کہ جب حضرتِ یوسف علیہ السلام جن کو خوبصورتی کی بھی میرے مصطفیٰ کے چوکت سے ملی اگر سمجھ رہے ہو تو بولو ایسے نہیں سندگی کے ساتھ بولو یا حسین میرے مصطفیٰ کے چوکت سے ملی ہے چاند کو چاندنی میرے نبی کے قدموں کی خیرات ملی ہے سورت کو چمک مصطفیٰ کے چوکت سے ملی ہے تو جب ان کے حسن کا یہ عالم تو جو تاجدارِ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے سب سے حسین و جمیل بنایا آلہ حضرت کہتے ہیں کہ جن کے پلووں کا دھوون ہے آپِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی سب چمک والے حجیوں میں چمکا کیے اندشیسوں میں چمکا ہمارا نبی سبہان اللہ سب سے خوبصورتی کی بھی کمان رہا ہو وہ جب سہیدوں کے نباہوں کے سامنے آیا ہوگا تو پلات تشبیر وہاں ونگلی کتی انہیں احساس نہ ہوا لہاں گرگل کٹ نہیں ہے مگر احساس نہیں ہو رہا ہے ارے حسن یوسف پہ کتی فسن نے انگوش پہ سما سلکتا کے ترے نام پہ مردان ہے لیک کے بولو یا حسن میں نے بولیے صبح تک بولے تو کہا مطلب اعلان کی تھی گھریں الپون کرائی تھی کہ شہید ہوئی گا نمار بھئیہ ایک محرم سے اب تک آج کی پروگرام میں میں آنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اس لیے کہ جب آواز کہاتے ہیں کہ سکار کے دور بندوق مانجے والا حال جب تقریر کا موقع تھا تو آواز ہی ساتھ نہیں دیتی ہے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے بولوں گا لیکن آپ نے ساتھ دیا میں اتنی دیر بولا اب آپ جرا حسین کی عظمت ملائزہ فرمائیں ایک چھوٹے سے واقعے سی میں آپ کو ان کی عظمت بتا کے جگہ لے رہا ہوں ہمارے گھر میں تمہارے گھر میں سب کے گھر میں بچے ہوتے ہیں جب بچے کے ولادت کا وقت آتا ہے تو باپ دادا نانا چاچا پھوپا جتنے ہوتے ہیں سب منتظر ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں کے بچوں کا یہ حال ہے تو سوچو مصطفیٰ کے گھر کے بچوں کا حال کیا ہے ایک بچہ آ رہا ہے مدینہ میں مچل کے بولو سبحان اللہ کہاں آ رہا ہے انتظار کون کر رہا ہے شمشد دوہا انتظار کر رہے ہیں بدرو تجا انتظار کر رہے ہیں مالکے کل جہاں انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کی حد حافظ احمد رضا صاحب توفیق بھائی انتظار کی حد یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کبھی کبھی پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسجد نبوی کے دیوار کے اس پار دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے کوئی خبر لا رہا ہے چہرے پر منتظر کا ایک نشان بن گیا سیدہ ام الفضل گزرتی ہے گزری بھتیجے چہرے پر لگتا ہے کہ کسی چیز کا انتظار ہاں چچی انتظار تو ہو رہا ہے کس چیز کا چچی میرا یلم کہتا ہے کہ آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا آنا چاہیے لیکن چچی میں ایک مرد ہوں میری بیٹی فاطمہ ایک عورت ہے ایک مرد ایک عورت سے کئی سے پوچھے کی طرح بچہ کب آئے چچی آپ عورت ہو آپ آپ جاؤ ادب ادب کے دائرے میں میری بیٹی سے ایک عورت سے عورت کی طرح پوچھ کیا اب یہاں سے توجہ کریے سیدہ ام الفضل گئی ہے حضرت فاطمہ کے گھر اندر داخل ہوئی جیسے فاطمہ تو زہرہ پر نظر پڑی تو کیا دیکھ رہی ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی گود میں پہلے ہی سے چاند سا چمکتا ہوا یک بچہ کھیل رہا اتنا خوبصورت کہ جیسے لگتا ہو کہ آج مدینہ کی بیواروں پر کسی نے تقدس کی شمار روشن کر دی ہو ایسا لگتا تھا کہ اس کے چہرے کی چمک سے عرب کے زدنے ضرورت تھے سب تابناک محسوس ہو رہے تھے لیکن سیدہ دیکھتی ہیں تو حیرت میں حیرت میں اس لیے اب میں اشارے اور کنائے میں گفتگو کروں گا اب سمجھنے کی کوشش کریں میری ماں بہنے بیٹھئے فطرت الہی یہ ہے فطرت انسانی یہ ہے اللہ نے قانون اور جنم کے بعد بھی کچھ پانی آئے گا کچھ خون آئے گا کچھ غلازت آئے گی کچھ رتوبت آئے گی کچھ نجاست آئے گی کچھ خون اور پانی کی آمیزش آئے گی لیکن سیدہ امد الفضل کہتی ہے کہ فاطمہ کے گھر جمع گئی تو دیکھا نہ کوئی ممت پہلے کئی سے آیا کا میتھی میتھی درد ہوئی برداش کرنے کو آنکھیں بند کیا چاند سا ننہ شہزادہ میری گود میں آ گیا بھاگی مصطفیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ حن رامہ ہو گیا آپ کی پیٹی ساتمہ نے چطرت انسانی کے خلاب قدم رکھ دیا مصطفیٰ فرماتے حیرت کی کیا بات آخر وجہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ قانون آپ نے بنایا ہے اصول آپ نے بتایا ہے زابطہ آپ نے بتایا ہے کہ جب کوئی عورت بچہ پیدا کرے گی تو پیدا ہونے سے پہلے بھی پیدا ہونے کے بعد بھی کچھ پانی آئے کچھ مصطفیٰ سنتے ہیں تو مسکراتے یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے کی گلستہ بنا دیا آقا مسکرائے مسجد نبوی کے سہین میں گھومتے گھومتے ایک ڈالی سے پھول توڑا پھول توجہ سے سنیے گا ایک ڈالی سے پھول توڑا توڑ کر سیدہ امی الفضل کی بھارگا میں آئے ارشاد فرماتے آقا چچی یہ جو میں نے پھول توڑا علماء کی توجہ یہ جو میں نے پھول توڑا ہے کیا اس میں پہلے بھی پانی ہوتا ہے تو سیدہ ارز کرتی ہے یا رسول اللہ نظر دیکھ بھی رہتی ہے شاک گل پر تبصم آتا ہے کلی گنزار بن کے کھل جاتی ہے نہ پہلے پانی ہوتا ہے نہ بعد میں پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین جس رسپونس کا میں انتظار کر رہا ہوں اگر وہ مل گیا تو سمجھ لوں گا کہ آج میرا آنا یہاں قبول ہے آخری جملے پر میری چچی تو پھر اعلان کر دو بتا دو دنیا والوں کو جب دنیا کی ڈالی میں بھول کھلے تو نہ پہلے پانی نہ باد میں پانی آج تو جنت کی ڈالی میں بھول کھلا ہے آج تو جنت کی ڈالی میں بھول کھلا ہو چچی اعلان کر دو نبی بھی پاک ہو علی بھی پاک ہو خاطمہ بھی پاک ہو میرے گھر میں آنے والا میرا بیتا حسین بھی پاک ہو بریلی قدولہ بول پرا تیری نسل پاک میں ہو بچہ بچہ نور کا تُو ہے آئین نور تیرا سن خران نور یہ میرے حسین ہے کہ پیدا ہوئے تو نجاست سے پاک غلازت سے پاک اب آج کچھ عقل کے کوڑی ہے جو یزید کو جنتی ثابت کرنے پر تُنے ارے نیاء حسین پر یہ بماد تاجدار امبیاء کہے اور جس پر نبی کہے بماد جب گیا اس سے دنیا کوئی بھٹکا نہیں سکتی اور یہ زہرہ کے شہزادے نے ثابت بھی کیا یہ زہرہ کے شہزادے نے ثابت بھی کیا اب میں بس دو تین منٹ میں اپنی ماں بہنوں کو ایک پیغام دیکھ جگہ لے رہا پھورا مجمع بولے یا حسین کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو میری بہنوں تو جو بھی سردگار نہیں رات کا سناتہ ہے نوی محرم ہے حسین جانتے ہیں کل بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سب بکریوں کی طرح زبا کی جائیں گے ان کی گردنیں کات کر ان پر ظلم کی آنڈیا چلائی جائیں گے مگر شہزادیوں کو اور اہل بیتے اتحار سے محبت کرنے والوں کو میرا حسین ایک پیغام دے رہا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں میرے نبی کے دیوانوں ایک بات یاد رکھنا کہ جب جب نومی محرم آجائے کھیل تماشا نہ کرنا بلکہ اپنے گھروں میں قرآن کھول کر بیل جانا شروع قرب کی بارگا میں جھوٹا دینا اور جب دس محرم آئے جب دس محرم آئے تو آشورہ کی دعا پہ ہوا عبادت و ریاضت کرنا حسین کے نام پہ سبیل لگانا ان کے نام پہ صدقہ کرنا یہ نہیں کہا تھا کہ جب دس محرم آئے تو میلا لگا لینا منفلی بھی بچوانا تب بچوانا کھیلا بھی بچوانا کھیلا بھی بچوانا اور گھر کی تمام عورتوں کو بندہ لے کے ہاں دینا کہ سب مل جاؤ بتاؤ کربلا سے تجھے کیا ترس بھی رہو ہے شاہزادیوں کے ہوتوں میں اتگری ہے بیروں میں پیلی ہے کالوں پہ تماثے یقین کالوں پہ تماثے پڑھ رہے ہیں جن کے گھر کی غلامی جبریل کرنا فق سمجھ رہے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے گھر کی بھول جیسی بچیا ہیں مگر اتحاس کرا ہے شلم کی آدھی کو پرداش کر لی ہے مگر مصطفیٰ کی پیوٹیوں نے پردے کا دامن نہیں چھوڑ پردے کا محرم میں میلہ دیکھ لکلتی ہو عظمت حسین کو اپنے پیروں سے رانگ میں چلتی ہو جب سوچ تیری کو دلے تیرے دودھ پیتے بچے کو کوئی بکری کی طرح صدح کر دانے کیا گزرے کی دل کی قیفیت کی بتا تیرے نگاہ کے سامنے تیرا تھارہ سال تیرے ننے بھانج جات دیے جائے کیا قیفیت ہوگی تیرے دل کی ذرا دل پہ ہاتھ رکھ بتانا اولاد والوں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے کاندھوں پہ اپنے اولادوں کے جنازے اٹھائے ہوں گے بہت ہوں جنہوں نے اٹھایا ہے پوچھ اٹھا نمازوں سے روزوں سے حج و سکاس دنیا کے تمام احکام شرعہ سے دور ہو گناہ میں دوبتے ہوں گے تو قلب حسین اب جا گزرتی ہوگی میرے بھائیو ہاتھ جوڑ کر میری بہنوں تم سے بھی میں اپیل کر رہا ہو میری ایک گزاری سے پیغام دیکھ جا رہا ہو اپنی جو دین امام حسین نے بچایا ہے اسے پامال نہ ہو دیں پردے کا ہتمام کرو نمازوں کی پابندی کرو انشاءاللہ حسین راضی ہوں گے مصطفی راضی ہوں گے اور جب مصطفی راضی ہوں گے تو نیلی چھت والا رب بھی راضی ہوگا اللہ ہم سب کو دن صلی اللہ مستقیم پر عمل